اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہمارا تھاپک ہے کلاس 10 فیزکس چپٹر فورٹین قویسچن نمبر تری چپٹر فورٹین میں ہم نمریکل نمبر تری کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم سوال ریٹ کرتے ہیں سوال میں ہم سے کیا مانگ رہا ہے ورٹ ریزیسٹ روڈ ہے یعنی اس میں ہم نے ریزیسٹس کو فائنٹ کرنا ہے اور ہمارے پاس کیا چیز گیون ہے فیفٹین ایم اے ایم سے مراد میلی اے سے مراد ایمپیر ایمپیر کرنٹ کی یونٹ ہے تو اس سے ہمیں پاتا چل گئے اس ایسی کے یہ کرنٹ کی ویلی گیون ہے فیفٹین میلی ایمپیر کرنٹ ایف کنیکٹڈ اکراس دا ٹرمینل اف آ نائن وولٹ بیٹری اگر ہمارے پاس ایک بیٹری ہو نائن وولٹ کی اور ہم اس میں سے نام وولٹ وولٹیج دے دے اور کرنٹ ہمارے پاس فیفٹین میلی ایمپیر ہو تو ریزیسٹس ہمارے پاس وہ کتنے ہوگی تو سب سے پہلے ہم گیون ڈیٹر لکھیں گے پھر ریکوائر ڈیٹر لکھیں گے اس کے بعد اس کو ہم سال کریں گے آپ سٹیک بائی سٹیک ہمارے ساتھ رہے دیکھتے رہے سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا گیون ڈیٹر گیون ڈیٹر میں میں یہاں پہ لکھوں گا کرنٹ کرنٹ ہمارے پاس کرنٹ ہم کپٹل آئی سے ڈی نوٹ یار ریپریزینٹ کرتے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس فیفٹین میلی ایمپیر اس کرنٹ کو میں اس طرح بھی دیکھ سکتا ہوں فیفٹین ملٹیپلائی ٹین کی پاور مائنس 3 میلی جو ہے وہ ہمارے پاس ٹین کی پاور مائنس 3 کے بارابر اور یہ آپ لوگوں نے کلاس 9 میٹ میں بھی پڑھا ہوگا کہ وہاں پہ آپ کے پاس ایک زہ آٹو جو پریفکس میلی ہوتی وہاں پہ ملی کی ہے ہمارے پاس ٹین کی پاور مائنس 3 اور کیلو کا ہوتے ٹین کی پاور پلاس 3 تو یہ ہمارے پاس ہوں گیا کرنٹ اور اب ہمارے پاس دوسری کونسی چیز ہے جو گیون ہے وولٹیج ہے تو وولٹیج ہمارے پاس وولٹیج کو ہم وی سے ڈیلیٹڈ کرتے ہیں شو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس نائنھ وولٹیج اور اس کی اینٹ وولٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ریکوائر ہے اور ریکوائر ڈیٹا اور ریکوائر ڈیٹا ہمارے پاس ریزیسٹنس ہے جس کو ہم آر سے کیا کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں اب اس پہ ہم نے جسٹ فارمولا پوٹ کرنا ہے تو فارمولا ہمارے پاس کونسا فارمولا ہے یہاں پہ ہم لیکھیں گے is we know that we equal i r اپنو بلے اہملا میں یہ پڑا ہوگا کہ اہملا ہمارے پاس we equal i کے ڈیریکٹ پروپرشنل ہوتا ہے کرنٹ کا والٹیج تو اس میں کانسنٹ ہمارے پاس آتا ہے r یعنی یہ اسی طرح ہمارے پاس اسی طرح لیگا ہوتے ہیں پھر اس کا یہ پروپرشنلل کی سائن ختم کر کے ہمارے پاس اس طرح ہم r بھی لکھ سکتی ہیں اب اس میں ہم r فائنڈ کرتی ہیں تو r ہم الگ کر لیں گی r کے ساتھ resistance تو یہاں پہ ہمارے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب اس میں آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے پوٹ ویڈیوز کرنے ہیں تو آپ کے پاس یہ r اور v کی ویڈیو کیا ہے ہمارے پاس 9 یہ 9 آ جائے گا اور آئے کہ میری ہمارے پاس 15 ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 3 ہے 15 ملٹیپلائی 10 کی پاور مائنس 3 ہے اب 9 اور 15 جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ کے پاس 0.6 آئے گا کیونکہ 15 کا ٹیبل تو 9 پہ نہیں جاتا تو ہم ایک 0 ادھر لگائیں گے 0 جب لگائیں گے تو پھر ہم پوائنٹ لگائیں گے تو 15 6090 ہوتا ہے پھر اور یہ جب اوپر آئے گا تو آپ کے پاس کیا جائے گا من فطریہ تو یہ آپ کے پاس پلس 3 ہو جائے گا یہ 1000 ہو جاتا ہے پھر یعنی آپ کے پاس ہو جائے گا آئر ایکول 0.6 ملٹیپلائی 1000 آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ کے پاس انسر آ جائے گا آئر ایکول یہ جب میں ملٹیپلائی کروں گا تو یہاں بھی دیکھیں پوائنٹ کے بعد ایک رہنسہ ہے تو ہمارے پاس یہ ختم ہو جائے گا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ 1 1 لکھ لیا پوائنٹ کے بعد کتنی سے ایک تو ایک ہے 0 اور یہ آپ کے پاس گیا ہے 1000 تو یہ ایک 0 اس کے ساتھ کینسل ہو جائے گا تو آئر آپ 6 اور 100 رہے گیا یہ آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ آپ کے پاس 600 آہم آتا ہے یہ آپ کے پاس 600 آہم ہوں ریزیسنس اس واریا اس کانڈکٹر میں ہوں گا اگر ہمارے پاس کرنٹ 15 ملی ایمپیر ہے اور وولٹیج 9 تو اس دوران ہمارے پاس ریزیسنس 600 آہم ہوگا اور میں امید کرتا ہوں آپ لوگ کو سمجھ آئے ہوگی اور آپ ویڈیو لائک اور شیئر کریں تا اس سے ہمارے اصلاف ضائع ہوتی ہے اور یہ ہم سپیشل آپ لوگوں کیلئے کرتے ہیں اور ویڈیو آپ فل دیکھے کریں تاکہ آپ اس کو اس سے آپ کو برکور فائدہ لینے اوکی تینکی سو مچ